بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوئی گندی ویڈیو یا کوئی فنی ویڈیو یا جس میں کوئی تنظر و مزا چال رہا ہو وہ ہم بڑے غور سے دیکھیں گے بڑے غور سے سنیں گے فضول میں ہم اس پر وقت ضائع کریں گے اس سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ میری اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ یہ ایک اصلاحی ویڈیو ہے ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی ایسا لفظ جو آپ کے دل کے کسی کونے میں جا کے جگہ لے لے جس سے آپ کی آخرت بھی سمر جائے اور میری آخرت بھی سمر جائے اور میری اس ویڈیو کو آپ نے آگے بھی شیئر کرنا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے میرے بولے لفظوں میں سے کوئی ایک لفظ کسی کے دل پر اثر کر جائے اس کی دنیا بھی سمر جائے اور آپ کی دنیا بھی سمر جائے تو آج میں موجود ہوں شہر خموشہ میں یہ ایک ایسا شہر ہے جس کی عبادی کبھی بھی کام نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کام ہوگی بلکہ اس کی عبادی ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے اور بڑھتی رہے گی تو دوستو کبھی آپ نے غور کی ہے کہ یہ قبر جو ہے اس قبر کے بارے میں کبھی آپ نے غور فکر کی ہے قبر میں کتنی جگہ ہوتی ہے وہاں بندہ بمشکل بیٹھ سکتا ہے ایک سائیڈ بھی نہیں لے سکتا اور پھر وہاں اندھیرہ گھپ ہوگا گھٹن ہوگی سانس اگر ہمارا عام لائف میں اگر ہم دیکھیں کہیں اندھیرہ گھپ ہو تھا ہم فورا روچنی آن کرتے ہیں ہمیں کوئی کوئی سورس مل جاتا ہے روچنی آن کرنے کا اگر ہمارے عام لائف میں کہیں گھٹن ہو رہی ہو تھا ہم بھاگ کے باہر اوپن کھلی فضاء میں آ جاتے ہیں لیکن قبر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا قبر میں چاند گز کی جگہ ہے بندہ وہاں بمشکل اٹھ کے بیٹھ بمشکل اٹھ کے بیٹھ سکتا ہے وہاں لیٹ سکتا ہے یا بیٹھ سکتا ہے نہ سائیڈ لے سکتا ہے اندھیرہ گھپ ہوگا اور وہ ایسا ظالم اندھیرہ ہوگا دنیا کے اندھیرے سے کئی ہزار گناہ زیادہ اندھیرہ ہوگا پھر منو مٹی کے نیچے ہم چلے جائیں گے تو اس لئے تمام جو میرے دوست ہیں جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا مربانی کر کے آپ اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں اس قبر کے بارے میں سوچیں کہ اس قبر کے امتحان میں ہم نے کس طرح پاس ہونا ہے اس قبر کے امتحان کی تیاری ہم نے کس طرح کرنی ہے اگر ہم اس قبر کے امتحان میں پاس ہو گئے تو ہم اگلے امتحانوں میں پاس ہو جائیں گے اور یقین کریں کہ واقعی یہ جو زندگی ہے انا ہماری یہ چاند روزہ زندگی ہے جب ہم چھوٹ چھوٹے ہوتے تھے تو بزرگوں سے سنتے تھے وہ جب بیٹھے ہوتے تھے تو وہ بتاتے تھے ایک دوسرے کو جی ساٹھ ستر سال کے بابے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے تھے یا ہمیں کہتے تھے کہ یار ساٹھ ستر سال گزر گئے ہیں زندگی کا پتہ ہی نہیں چلا کل کی یہ باتیں ہیں ہم کہتے تھے کہ یہ بابے ہمیں مار رہے ہیں ساٹھ ستر سال زندگی ایک بڑی زندگی ہوتی ہے تو یہ کیسے پتہ نہیں چلتا لیکن جب ہم زندگی کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں اب جیسے میں چالیس پینتالیس سال کا ہوں تو یقین کریں چالیس پینتالیس سال عمر کا بلکل نہیں پتہ چلا یوں لگ رہا جیسے یہ کل کی باتیں ہیں کل کا ہمارا بچپنا تھا کل کی ہماری جوانی تھی اور آج ہم بڑاپی کی طرف جا رہے ہیں تو یہ زندگی واقعی بلکل ختم ہو جانی ہے اور آدم سے لے کے اب تک جتنے بھی دنیا آئی ہے ہر چیز جو زندہ چیز تھی وہ فنا ہو گئی ہے وہ اس دنیا باقی نہیں رہی اور انسان جو ہے وہ بھی اس دنیا سے کوچھ کر گیا ہے اور اس کی یہ آخری ارام کا یہی کبرستان ہے یہی شہر خموشہ ہیں اسی شہر میں آ کے اس نے آباد ہونا ہے اور اس کے بعد وہ عبدی زندگی ہو جائے گا اور جو آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی ہے اس زندگی کے لیے ہم تیاری بلکل نہیں کر رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو اگلی زندگی ہے اس کی پوری تیاری کریں صرف ایک دفعہ اس قبر کا منظر جو ہے یہی اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ کتنی قبر ہوتی ہے کتنی کی اس کی پمائش ہے کتنی کی اس کی لمبائی چڑائی ہے کتنی جگہ اس میں اٹھنے بیٹھنے کی ہے پھر کتنے منوں من مٹی اس کے اوپر آ جائے گی کتنا اندھیرہ گپ ہوگا اللہ اکبر اکسیجن نہیں ہوگی وہاں بلکل سانس لینے کی گنجائش نہیں ہوگی تو کیا یہ منظر ہوگا استغفر اللہ اللہ تعالیٰ معاف کرے لیکن ان لوگوں کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا ہے جو لوگ اس قبر کی تیاری کریں گے تو اس کے لئے اللہ نے بہت بڑی خوش قبریاں دی ہیں یہ جنت کے خوبصورت باغوں میں سے باغ بن جائے گی ہماری قبر اور انشاءاللہ اچھا گمان رکھنا چاہئے میرا تو سو فیصد اچھا گمان ہے امید ہے انشاءاللہ ہم لوگ جنت میں جائیں گے جنت اللہ نے ہمارے لئے بنائی ہے انسانوں کے لئے بنائی ہے مسلمانوں کے لئے بنائی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ضرور جنت میں جائیں گے دوزق کا سوچ بھی نہیں سکتے ہزار بارست اغفار کرتے ہیں ہز قروڑہ بارست اغفار کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دوزق سے بچا اور ہمیں جو ہے جنت اسی میں ہماری جگہ بنانا دوزق سے ہمیں بچانا اور امید بھی ہمیں سو فیصد ہے کہ انشاءاللہ ہم جنت میں ہی جائیں گے دو زخمیں نہیں جائیں گے بھائی دیکھ لیں کتنی دنیا آئی ہے ساری ختم ہوگی کتنے بڑے بڑے یہاں آپ نے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم پتہ نہیں سارا کچھ ہمیں ہیں ہمارے وجہ سے یہ سارا نظام چل رہا ہے یہ سسٹم ہماری وجہ سے ہی چل رہا ہے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں وہ بھی نہیں رہے ہیں غریب بھی نہیں رہا امیر بھی نہیں رہا سب اس دنیا طاقتور بندہ وہ بھی چلا گیا کمزور بندہ وہ بھی چلا گیا تو رہنا کسی نے بھی نہیں ہے سکندر آزم بہت بڑا نام ہے تاریخ میں جب وہ سکندر آزم کئی بڑے آزموں پہ اس کی حکومت تھی بہت بڑی اس کی بادشاہی تھی تو وہ جب مرنے لگا تو مرنے سے تھوڑی دیر پہلے اس نے اپنے تمام غلام جو ہیں نوکر شاکر غلام سارے کٹھے کر لیے ان سے کہا کہ جب میں مرنے لگوں نہ مر جاؤں تو مرنے کے بعد میرے جنازے پہ جتنے میرے آپ غلام لوگ اور جتنے میرے نوکر شاکر ہیں سب یہ شاہی لباس پہنیں گے اور میری جو میت ہے میری میت کے اوپر جو جب میری میت کو آپ چار پائی کے اوپر ڈالیں گے تو میرے جو بازوں ہیں وہ آپ نے بالکل یوں نیچے چار پائی سے نیچے لٹکا دینے ہیں تو غلاموں نے پوچھا کہ اے سکندر آزم اے سکندر یہ ایسا اس میں کیا منطق ہے اس میں کیا آپ سبق دینا چاہتے ہیں تو سکندر آزم نے بہت ہی پیارا جواب دیا اور جو میرے خیال میں ہماری یہ قیامت تک ایک ہر انسان کے لئے ایک بہت بڑا سبق والی بات جو سکندر آزم نے کی سکندر آزم نے کہا کہ جب یہ جنازہ چل رہا ہوگا تو جو میرے غلام اچھا لباس پہن کے چل رہے ہوں گے تو ان کو پتا چلے جو دیکھنے والا ہوں اس کو پتا چلے کہ یہ جنازہ جو ہے یہ کسی امیر آدمی کا جاہ رہا ہے سکندر آزم کا کسی سکندر کا یہ جنازہ جاہ رہا ہے لیکن یعنی جاہ تو جنازہ امیر آدمی کا رہا ہے لوگوں کو معلوم لوگوں کو یہ پتا چل سکے لوگ جب اس کو دیکھیں ان کو اندازہ ہو جائے کہ یہ ایک بہت بڑا جنازہ کسی بہت بڑے امیر آدمی کا بہت بڑے بادشاہ کسی کا جنازہ جا رہا ہے لیکن جب وہ میرے ہاتھ تو جب اور جب وہ میرے کھلے ہاتھ دیکھیں گے جو جنازے کی چار پہنچ سے لٹکتے ہوئے جب اس کی طرف دیکھیں گے تو ان کو پتا چلے کہ یہ اتنا بڑا بادشاہ سکندر آزم اتنے بڑے آزموں پہ بادشاہ کرنے والا وہ بھی خالی آت جا رہا ہے ہر چیز اس دنیا میں رہ جانی ہے کوئی چیز آگے ساتھ نہیں جانے والی تو اس لئے میرے دوستو میں آج یہ اپنا بھی لوگ بنایا آکے قبرستان میں آکے بنایا ہے اس لئے بنانے کا مقصد ہے کہ اس قبر کے بارے میں ہم سوچیں خدا رہا یہ قبر جو ہے نا یہ واقعی بڑی اندھیری کو پہ تھوڑا سا ایک منٹ کے لئے تھا ایک دو منٹ کے لئے رات کو یا کہیں تنہائی میں بیٹھ کے اپنا قبر کے بارے میں تصور کر کے دیکھیں اور یہ بھی ایک دن تصور کر کے دیکھیں کہ ہم نے مرنا ہے ہم نے مرنا ہے میں جب مر جاؤں گا تو کیا فیلنگ وہ فیلنگ لے کے آئے اپنے اندر کہ میں مر جاؤں گا تو کیا بنے گا میری میت کیس طرح اٹھائی جا رہی ہوگی میری میت کیس طرح لوگ اُسل دے رہے ہوں گے میری میت کے لئے قبر تیار کی جا رہی ہوگی پھر میری میت کی قبر میں اتار دیا جائے گا اتارنے کے بعد اس کو بات سلیپوں سے باندھ کر کے اندھیرے گپ میں منو من مٹی میرے اوپر پھینک کر چلے جائیں گے اور یہ کتنی دنیا دیکھنے آپ قبرستان بڑا بڑا ہے اور یہ قبرستان جس میں بیٹھا ہوں میں یہ کوئی سو ڈیٹھ سو سال پرانا قبرستان ہے ہمارا تو اس میں بے شمار یہ قبریں میں دیکھنا ہوں مسمار قبریں پڑی ہوئی ہیں کوئی کسی کا نام ہی لینے والا نہیں ہے تو خدارہ میری اس ویڈیو کو آپ نے آگے بھی فارورڈ کرنا ہے شیئر کرنا ہے تاکہ ہو سکتا ہے کہ میرے ان لفظوں سے کوئی بندہ اپنی زندگی جو ہے قبر کی تیاری کرنے میں مشغول ہو جائے اپنی قبر کی تیاری کرنے لگ جائے آپ کو بھی اس کاجر ملے گا اور شاید مجھے بھی کوئی مل جائے اور میرے ٹوٹے پوٹے لفظ اللہ کی ذات جو ہے وہ قبول ہو قبول فرمالے تو یہ میں آپ سے منت سماعیت کرتا ہوں منت کرتا ہوں واقعی میں منت کر رہا ہوں یار یہ قبر کے بارے میں سوچیا قبر بہت مشکل چیز ہے بہت مشکل مرلا ہے لیکن پھر میں یہ کہوں گا امید آپ نے اچھی رکھنی ہے گمان اچھا رکھنے ہیں تیاری اپنی کرنی ہے قبر کی انشاءاللہ ہم تیاری کریں گے اور یہ آج جو جو دوستے میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں وہ ہم مجھ سے وعدہ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم جو ہے نا اپنی پوری تیاری کریں گے اپنی اس قبر کے لئے اس قبر میں ہم نے آنا ہی آنا ہے پچاس سال ساٹھ سال ستر اسی نبے سو ایک سو بیس ایک سو تیس ایک سو تیس تک کوئی گیا نہیں چونجا چونجا ساٹھ سے اوپر نہیں جا رہے جو ایج چال رہی عمر چال رہی ہے کتنی دیرہ ہم اس دنیا میں رہ لیں گے نہیں رہ سکتے اس دنیا میں یہ پنفرم پکی بات ہے مرنا ہی مرنا ہے اور یہ بھی ایک چیز جو ہے نا میرا دل کہا رہا یہ باتیں کرتا ہے جب ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے یہ آپ ذہن میں نا یہ دیکھیں کہ ہمارا نے ایک وجود ہے ہمارا ایک وجود ہے مادی وجود ہے ہمارا ایک جسم ہے ہماری ایک باڈی ہے ہمارے اندر ایک روح ہے یار اس نے کئی نہ کئی جانا ہے یہ آپ ذہن سے نکال دیں اگر آپ کے ذہن میں استغفر اللہ استغفر اللہ نعوذ بلہ نعوذ بلہ کروڑہ بار کوئی کسی قسم کا یہ گمان ہے کہ دیکھی جائے گی قبر میں دیکھی جائے گی آگئے بھئی اگلا جہان ہے ہر چیز مجود ہے قرآن پاک میں بار بار فرمایا گیا ہے اللہ کے نبی نے وجود نے کئی نہ کئی جانا ضرور ہے اس کی کوئی نہ کوئی ٹھکانا ضرور ہے کوئی نہ کوئی جگہ ضرور ہے اس نے جانا ہے تو یہ اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ اپنی تیاری کریں آخرت کی تیاری کریں اس قبر کی تیاری کریں یہ قبرستان دیکھ لیں کتنے کتنے سرپینچ قسم کے لوگ یہاں آئے پڑے ہیں غریب امیر تکڑا مارا ظالم مظلوم سب لوگ اس قبرستان میں پڑے ہیں تو کیوں نہ ہم اچھے لوگوں میں شمار ہوں مرنے کے بعد لوگ ہمیں یاد کریں کہ یار اچھا آدمی تھا اچھا انسان تھا اور اللہ جو دنیا کے لوگوں کے کہنے سے ہی دنیا کے لوگوں کے زبان سے ہمارا اچھا نکلنے سے ہی اللہ کی ذات ہم پہ رحم کر دے ہماری آخرت سمر جائے ہماری قبر سمر جائے تو آخر میں میں آپ سے یہی التجاہ کروں گا کہ خدا کے واسطے ہم اپنی قبر کی تیاری کریں آخرت کی تیاری کریں یہ زندگی بالکل آرزی ہے ختم ہونے والی ہے بالکل ختم ہونے والی ہے کوئی ایک پرسنٹ بھی آپ کہنا کوئی چانس ہے کہ ہم اس دنیا میں رہیں یہ نہیں ہو سکتا مرنا ہی مرنا ہے تو موت کی ہم تیاری کریں اپنے پیارے بھائی جاز کوئی جازے دیجئے دل تو نہیں کر رہا ہے دل کر رہا تھا بہت ساری باتیں کروں لیکن کیونکہ کتنی لمبی ویڈیو بھی آپ نے نہیں دیکھنی دل کر رہا تھا لیکن پھر بھی آپ سے جازت چاہوں گا تمام بھائیوں کو تمام بھائی میرے پیارے جو ویورز مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو السلام علیکم خدا حافظ